اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹورک کی جانب سے میں ہوں عبداللہ عثمان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لاہور سمارٹ سیڈی کے آن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یو پی این ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے لاہور سمارٹ سیڈی کے آن کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تاکہ مارکٹ کی کرنٹ سیچویشن سے آپ لوگ واقف رہے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ لوگوں نے جو ٹریڈنگ کرنی ہے وہ کون سے ریٹ پر اور کیوں کرنی ہے تو ناظرین آہ اوورویو میں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کو دے دیتا ہوں لاہور سمارٹ سیڈی کی تین ریزیڈنچل کٹنگز کو آپ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کریں گے پری لانچ سیکنڈ لانچ ان دن تھرڈ لانچ اور تھرڈ لانچ کو شیئر کرنے سے پہلے ہم لوگ کمیشل کی بات کریں گے کیونکہ تھرڈ لانچ جو ہے وہ ابھی بھی فریش میں اویلیبل ہے تو ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ پری لانچ کی اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے آگے تو پری لانچ کے اندر ٹوٹل ہمارے پاس تین کٹنگز ہیں پانچ ملہ دس ملہ ون کنال یہ والی فائلز ابھی ریشیل میں اویلیبل ہے اور سب سے پہلے سب سے چھوٹی کٹنگ ہے اگر بات کریں تو پانچ ملہ کی کٹنگ آتی ہے پانچ ملہ اگزیکیٹیف کی اگر بات کی جائے پری لانچ کے اندر تو جو ٹوٹل فائل ہے آپ کی وہ اٹھارہ لاکھ روپے کی ہے اور اس کی جو بائنگ اور سیلنگ ہے وہ سات لاکھ سات ہزار سے لے کر آٹھ لاکھ چالیس ہزار کے درمیان ہو رہی ہے جبکہ پانچ ملہ آور سیز جو کے انیس لاکھ روپے کی فائل ہے اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ سات لاکھ تیس ہزار سے لے کر آٹھ لاکھ دس ہزار کے درمیان ہو رہی ہے اور اس کے بعد نیکس جو ہماری فائل آتی ہے وہ دس ملہ کی فائل ہے دس ملہ ایگزیکٹیف کے گھر بات کی جائے تو تینتیس لاکھ روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ساڑھے دس لاکھ سے لے کر ساڑھے گیارہ لاکھ کے درمیان ہو رہی ہے جبکہ دس ملہ اوورسیز جو کہ چونتیس لاکھ روپے کی فائل ہے اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ گیارہ لاکھ تیس ہزار سے لے کر بارہ لاکھ تیس ہزار کے درمیان ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو نیکس ہمارے پاس فائل آتی ہے وہ پری لانچ کی لاش کٹنگ ہے جو کہ ایک کنال کی کٹنگ ہے ایک کنال کے اندر آہ اگر بات کی جائے آہ تو ایک کنال کی اگزیکیٹیف جو فائل ہے وہ ففٹی فور لاکھ روپیز کی ہے اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ بیس لاکھ سے لے کر اکیس لاکھ کے درمیان ہو رہی ہے جبکہ ایک کنال آور سیز جبکہ پچپن لاکھ روپے کی فائل ہے اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ انیس لاکھ ستر ہزار سے لے کر بیس لاکھ ستر ہزار کے زمین ہو رہی ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے ہمارے پری لانچ ریٹس اس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مارکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح سٹیبل ہی جا رہی ہے نہ کوئی اس میں ریٹس کا انکریز آیا ہے نہ کوئی ڈاؤن فال ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ ریٹس کی جانب سیکنڈ ریٹس کا میں ایک آور ویو دے دوں اس میں ٹوٹل ہمارے پاس جو کٹنگز ہیں وہ پانچ ہیں دو کٹنگز کا اضافہ کیا گیا تھا سات ملہ اور بارہ ملہ کا لیکن ابھی جو سیکنڈ ریٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس ریسل میں ہی ہیں تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے چھوٹی کٹنگ کی ہے ہمیشہ کی یہ پانچ ملہ ہمارے پاس کٹنگ ہے پانچ ملہ اگزیکیریف کچھ بات کریں تو اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور اس کی بات کرے ہیں وہ چھے لاکھ 35 ہزار سے لے کر سات لاکھ limہ سے درمیان ہو رہی ہے جبکہ پانچ ملہ آورسیز کی جو فائل ہے یہ بائیس لاکھ عزار روپے کی فائل ہے اور اس کی جو ٹریڈگ ہے وہ پانچ لاکھ تیس ہزار سے لے کر پانچ لاکھ نبیہ ہزار کے درمیان ہو رہی ہے اور نیکس جو ہمارے پاس فائل آتی ہے وہ سات ملہ کی فائل ہے سات ملہ اگر بات کیجئے تو اٹھائیس لاکھ بیس ہزار روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور اگر اس کی ٹریڈنگ کی بات کریں تو چار لاکھ دس ہزار سے لے کر چار لاکھ ستر ہزار کے درمیان اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے جبکہ سات ملہ اوورسیز جو کہ انتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے کی ٹوٹل فائل ہے اگر اس کی ٹریڈنگ کی بات کریں تو تین لاکھ نبے ہزار سے لے ساڑھے چار لاکھ کے درمیان آپ لوگ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس کٹنگ آتی ہے وہ دس ملہ کی کٹنگ ہے دس ملہ ایگزیکیریف کے اگر بات کریں تو انتالیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ آٹھ لاکھ تیس ہزار سے لے کر نو لاکھ تیس ہزار کے درمیان ہو رہی ہے جبکہ دس ملہ ایگزیز جو کہ ٹوٹل فائل چاریس لاکھ اسی ہزار روپے کی ہے اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ آٹھ لاکھ روپے سے لے کر نو لاکھ کے درمیان ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بارہ ملہ کی فائل بارہ ملہ میں ایگزیکیریف کے اگر بات کریں تو تیر تالیس لاکھ اسی ہزار روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور اگر اس کی ٹریڈنگ کی بات کریں تو ساڑھے سات لاکھ سے لے کر ساڑھے آٹھ لاکھ کے درمیان آپ لوگ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جبکہ بارہ م اللہ Overseaz جو کے فورٹی فائیف لاکھ کی فائل ہے اگر اس کی ٹریڈنگ کی بات کرے تو سات لاکھ ستر ہزار سے لے کر آٹھ لاکھ ستر ہزار کے درمیان آپ لوگ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ کٹنگ آتی ہے ہمارے پاس سیکنڈ ریٹس کی جو کہ اگین ایک کنال کی کٹنگ ہے ایک کنال اگر بات کریں فائل کی تو چونسٹھ لاکھ اسی ہزار روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ چودہ لاکھ بیس ہزار سے لے کر پندرہ لاکھ بیس ہزار کے درمیان ہو رہی ہے جبکہ ایک کنال آور سیز جو کہ چھاسٹھ لاکھ روپے کی فائل ہے اس کی اگر ٹریڈنگ کی بات کریں تو ساڑھے چودہ لاکھ سے لے کر ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کے درمیان آپ لوگ اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ناظرین ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ دو ریڈز شیئر کر دیئے ہیں فرسٹ ریٹ اور سیکنڈ ریٹ مطلب پری لانچ اور سیکنڈ لانچ تو اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں فائل کی تو ابھی فائلز اس میں ری سیل میں موجود ہیں ری سیل میں اور فریش میں بچ ڈیفرنس اتنا ہی ہے کہ ری سیل میں آپ کو ٹوینٹی پرسنٹ پے کر کے پلس آن پے کرنا پڑتا ہے اور جو فریش اس میں آپ کو ٹین پرسنٹ پلس آن پے کرنا پڑتا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ جتنا بھی آن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مطلب ری سیل کا یہ only ٹوینٹی پرسنٹ پیڈ فائلز ہیں مطلب اس میں انسٹالمنٹس وغیرہ شامل نہیں ہے انسٹالمنٹس جن کی پے ہوتی ہے ان کا آن جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس آ جاتا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے کمرشل ریٹس کی جانب کمرشل میں ہمارے پاس جو ٹوٹل کٹنگز ہیں وہ دو ہے چار ملہ اور آٹھ ملہ کی کٹنگز ہیں دو بلوگز ہیں ریزیڈنشل کی طرح ایگزیکیٹیو اور آور سیز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چار ملہ کی چار ملہ ایگزیکیٹیو ری سیل کے اگر بات کی جائے تو اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ چورتالیس لاکھ سے لے کر چھالیس لاکھ کے درمیان ہو رہی ہے جبکہ چار ملہ آور سیز اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ساڑھے تیرتالیس لاکھ سے لے کر ساڑھے پنتالیس لاکھ کے درمیان ہو رہی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں آٹھ ملہ کی آٹھ ملہ ریسیل ایگزیکیٹیو کی اگر بات کرے تو تیہتر لاکھ سے لے کر پچھتر لاکھ کے درمیان اس کی جو ہے وہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے جبکہ آٹھ ملہ آور سیز کی جو فائل ہے اس کی ساڑھے تیہتر لاکھ سے لے کر ساڑھے پچھتر لاکھ کے درمیان ٹریڈنگ ہو رہی ہے آہ ناظرین کمرشل بھی آپ لوگوں نے دیکھا مضبط ابھی تک ہم لوگوں نے جتنے بھی ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مارکٹ جو ہے وہ اوورال ہی ابھی سٹیبل ہے کوئی بھی ایک ایسا ریٹ نہیں ہے جس کی آپ لوگ مارکٹ بولنے اس میں فلکچویشن آئی ہوئی ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے فریش ریٹس کی جانب تو فریش وائل جو ہے یہ ہماری تھرڈ مارچ کو لانچ کی گئی تھی اس میں بھی ہمارے پاس سیم وہی سیکنڈ ریٹس والی کٹنگ ہے سیکنڈ ریٹس والی کٹنگ کو ریوائز کیا گیا تھا پانچ ملہ سات ملہ دس بارہ اندن ون کنال آہ تو بات کر لیتے ہیں فریش ریٹس کی اس میں ہمارے پاس جو ہے پانچ ملہ کی جو آہ مطلب بائنگ ہے ابھی وہ تقریباً چار لاکھ پینسٹ ہزار سے لے کر پانچ لاکھ دس ہزار کے درمیان ہو رہی ہے سات ملہ کی جو بائنگ ہے وہ دو لاکھ ہسی ہزار سے لے کر تین لاکھ چالیس ہزار کے درمیان ہو رہی ہے دس ملہ کے اگر بات کریں تو پانچ لاکھ سے لے کر ساڑھے پانچ لاکھ تک اور بارہ ملہ کی جو فائل ہے یہ چار لاکھ سے لے کر چار لاکھ ساٹھ ہزار تک اور ایک کنال کی جو آخری ہمارے پاس کٹنگ آتی ہے یہ نو لاکھ سے لے کر دس لاکھ کے درمیان اس کی جو ہے وہ سیلنگ چل رہی ہے ناظرین بائنگ سے مراد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ آپ سے بائے کریں گے یہ بسیکلی ابھی فریش فائلز ہیں تو زیادہ تر لوگ ہی اس کو پرچیس کر رہے ہیں اس کی ریسیل ابھی مارکٹ میں نہیں چل رہی تو یہ جو ریٹس میں نے آپ کو فریش فائلز کے بتائے ہیں اس پہ آپ کو ملے گی اور اس میں میں نے ایک ایک ریٹ اسی لیے بتایا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے فریش فائلز کے اندر اگزیکیٹیو اور آن ہوتا ہے وہ بلکل سیم ہوتا ہے ناظرین اگر اوورال مارکٹ کی بات کریں تو آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے سچویشن ابھی بلکل سٹیبل ہے میں نے جنرل ٹاپکس میں بھی جنرل ویڈیوز میں بھی آپ لوگ کو یہی بولا ہے کہ سٹیبل سچویشن کے اندر مارکٹ میں بائنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ کے سامنے ہے کہ جو سچویشن ہے وہ سٹیبل جا رہی ہے ایک ہی ریٹ کے اوپر مارکٹ بائنگ کا اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ چانسز ہیں اس میں اچھے غصے بھوم کے تو اس بھوم کا آپ لوگ فائدہ اٹھائیں ابھی ہمیں کال کریں ہم سے بائنگ کریں جتنی ہو سکے انشاءاللہ آپ کو اچھا پروفٹ دے جائے گی عید کے بعد سکرین پہ ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں کسی قسم کی آپ کی کیوری ہو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو یا پھر آپ لوگ موسیقی